اس شب کو محبان اہل پیت جو اپنے آقا اور امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ شب اس ہی انداز میں گزارے جس طرح ان کے آقا اور مولا نے گزاری اور گزارنے کا حب دیا اس شب کے کچھ آمان ہے آج کی رات کی چار رکت نماز ہے آج کی رات چار رکت نماز ہے جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ تولیر یعنی یہ جو چار رکت ہے اس کو دو دو کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد جب یہ چار رکت تمام ہو جائے بیٹھ جائے ذکر و اذکار کریں اور اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اللہم العن بطلت الموسیل و اصحابہ اسی طرح پوری راق ذکر اہل بیت ذکر خدا ذکر مصیبت اہل بیت میں گزارتے ہوئے شب بیدائی کریں اور روزِ آشور کے عامل جیسے ہی تلوحِ آفتاب ہو جائے اور اس میں بھی ایک عمل ہے وہ یہ کہ جب وہ زیرِ آسمان جائے سورِ تلوح ہو جائے زیرِ آسمان جائے دو رکت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے اور اس کے بعد چار رکت اور نماز پڑھے جس کی ہر پہلی رکت میں سورہِ کافترون اور دوسری رکت میں سورہِ توحید ایک ایک مرتبہ یہ چار رکت پڑھنے کے بعد ایک عمل وہ کہ سات قدم آپ آگے بڑھیں گے سات قدم پیچھے اور یہ کلمہ دہراتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ بِقَزَائِهِ وَتَّسْلِيمًا لِحَمْرِهِ اس ذکر کو دہراتے ہوئے سات قدم آپ آگے بڑھیں گے سات قدم پیچھے بڑھیں گے یہ وہ عمل ہے یہ وہ عمل ہے کہ جب مظلومِ کربرا اپنے